السلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین ہم نے الیکشن کی کوری شروع کی ہم نے پہلے پجاب کی بات کی الیکشن کی اب ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی آج ہم کراچی کے الیکشن کے اوپر بات کریں گے اور جماعت اسلامی کی جانب سے جو اپنے امیدوار ہیں ان کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے کون کونس امیدوار کس کس ہلکے سے جو ہیں وہ مدے مقابل ہوگے تو بات شروع کرتے ہیں حافظ نائم تین ہلکوں سے جو ہیں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور باقی کے ہلکوں کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے آج کراچی کی الیکشن کی آئندہ دخواد دوزار چوبیس کی تو جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے وہ کراچی کے امیر حافظ نائم الرحمن جو ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر اب اعلان کر دیا ہے امیدواروں کا اور کہاں کہاں سے کون کون سے امیدوار قومی اسمبلی کے ہلکوں میں جو ہیں وہ امیدوار اترے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے این اے دو سو چھالیس اور دو سو پچاس سے جماعت اسلامی کے امیدوار جو حافظ نائم خود ہوں گے سبائی اسمبلی کے نشیس پر پی ایس ایک سو تیس سے بھی وہ الیکشن لڑیں گے یعنی این اے دو سو چھالیس اور دو سو پچاس سے بھی وہ الیکشن لڑیں گے اور پی ایس ایک سو تیس سے بھی وہ الیکشن میں حصہ لیں گے آگے چلتے ہیں بات کریں گے زلہ قرنگی زلہ قرنگی اینے دو سو تیس سے جماعت اسلامی کے توفیق الدین زلہ قرنگی اینے دو سو تیس سے عبدالجمیل خان اور زلہ قرنگی اینے دو سو چونتیس سے اختر حسین قریشی جماعت اسلامی کے امید باہ رہوں گے آگے چلتے ہیں آگے بات کرتے ہیں زلا ملیر اینے دو سو انتیس سے ممتاز حسین زلا ملیر اینے دو سو تیس سے محمد اسلام جبکہ زلا ملیر اینے دو سو اکتیس سے عمر فاروق زلا جنوبی اینے دو سو انتالیس سے فضل الرحمن جبکہ زلا جنوبی اینے دو سو چالیس سے عبدالرشید زلہ جنوبی اینے دو سو اکتالیس سے نبید علی بیگ جماعت اسلامی کے امیدوار ہوں گے اب چلیں گے ہم زلہ کماری کے لئے کیونکہ دیکھیں کراچی کے چوہیں وہ مختلف ازلہ ہیں اور مختلف ازلہ سے کیونکہ بڑا شہر ہے اور کیپٹل سٹی ہے ہمارا اور یہاں پہ کراچی کے ازلہ بھی ہیں زیادہ اور جہاں سے قومی سملکی نشستوں پہ جماعت اسلامی کے امیدوار چوہیں وہ میدان میں اتریں تو یہاں پہ ہم بات کریں گے زلہ یہاں پہ شرکی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو زلہ شرکی میں انہیں دو سو پینتیس سے مراج الحدی صدیقی زلہ شرکی انہیں دو سو چھتیس سے نائب امید جماعت اسلامی کراچی ڈاکٹر اسامہ رازی زلہ شرکی انہیں دو سو سنتیس سے عرفان اخلاص زلہ شرکی انہیں دو سو اٹیس سے سیفل دین ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ چوہیں ان کو ٹکر دیا گیا ہے وہ الیکشن میں جماعت اسلامی کی طرف سے چوہیں وہ پاٹسپیٹ کرنے آگے چلتے ہیں زلہ کماری کی بات کرتے ہیں زلہ کماری میں انہیں دو سو بیالیس سے بولانا زلہ کماری انہیں دو سو ترتالیس سے شراز خان الیکشن میں پاٹسپیٹ کرنے آگے چلتے ہیں زلہ وستی انہیں دو سو سنتالیس سے یہاں نام آ رہا ہے ان کا جی منم زفر زلہ وستی انہیں دو سو اٹالیس سے محمد بابر خان زلہ وستی انہیں دو سو انچاس سے مسلم پرویز جماعت اسلامی کے امیدوار ہوں گے اب بات کریں گے زلہ غربی کی آخری جو ڈسٹک ہے اس کی بات کریں گے زلہ غربی انہیں دو سو چوالیس سے عرفان احمد زلہ غربی انہیں دو سو پنتالیس سے حاجی محمد اسحاق زلہ غربی انہیں دو سو چھالیس سے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن خود امیدوار ہوں گے تو یہ وہ ڈیٹیلز تھیں کراچی کے الیکشن کی جماعت اسلامی کے جو امیدواروں کے نام سامنے آئے ہیں اب ہم آئندہ جو ہمارا جو نیکسٹ ہمارا ویلوگ ہوگا وہ کراچی کے الیکشن کی اوپر ہوگا کہ کون کون سے امیدوار کس کس پارٹی کے امیدوار کے مددے مقابل ہوں گے اور جو کراچی کی عوام ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے اور یہاں پہ جو لیٹسٹ جو صورتحال ہے جماعت اسلامی دیکھیں جو جو پارٹی جتنی بھی پارٹیز ہیں جو اپنے ان کے امیدوار کو جو ٹکٹ دے رہی ہے جو امیدوار ان کے سامنے آئے جن کے ٹکٹ کنفرم ہو رہے ہیں وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں جتنی بھی جماعتیں جو نام کنفرم کر رہے ہیں وہ سارے چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم اپنے اسی چینل پہ اور کوشش یہ ہے کہ الیکشن دوزار چوبیس کو ہم آپ کو کور کریں جو لیٹسٹ جو نیوز ہیں اس حوالے سے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے ہم شیئر کریں اور وہ تمام ڈیٹیلز کیونکہ میں خود الیکشن دوزار چوبیس کو کور کر رہا ہوں تو میں وہ آپ کے ساتھ غیر جانب دار ہو کر میں چاہتا ہوں کہ میں الیکشن کی کوریج کروں اور جو لیٹسٹ نیوز ہیں اس حوالے سے وہ آپ تک جو ہے وہ اسی طرح سے پہنچاتے رہیں اور مصبت اور بہتر طریقے سے ہم الیکشن کی کوریج جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رکھیں گے اور یہ جیسا میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ جماعت اسلامی کے کراچی کے جو حافظ نیوز ہیں وہ تین حلکوں سے الیکشن میں پارٹسکویٹ جو ہیں وہ کر رہے ہیں تو یہ وہ ڈیٹیلز تھیں جو ابھی کراچی کے الیکشن کے حوالے سے تازہ ترین جو لیٹس اپ ڈیٹس تھیں وہ میں نے آپ کو دی ہے انشاءاللہ مزید اسی طرح سے ہم الیکشن کے حوالے سے جو لیٹس اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آخر میں آپ سے جو ہے وہ گزارش کرتے ہیں چینل کو سسکوائب کریں تاکہ خبروں کا اس سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہیں گے پھل وقت کیلئے اتنا ہی مجھے اجازت نہیں دی بہت شکریہ اللہ حافظ